شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے اور کروڑوں درود اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاقے پر اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو ویوز آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اپرانیکس ٹیبلٹ اور اس میں جو فارمولا یوز ہوا ہے وہ ہے نپروکسن سوڈیم اور یہ فائیو انڈریڈ فیپٹی میلی گرام میں ویلبر ہوتی ہے اور اس کو جو بنانے والی کمپنی ہے وہ ہے مارٹن لو تو ویوز آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اپرانیکس ٹیبلٹ کے یوزز کے بارے میں اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے اس کے سائیڈ ایفیکس کے بارے میں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچائی جا سکے تو ویوز اب ہم بات کرتے ہیں اپرانیکس ٹیبلٹ کے یوزز کے بارے میں کہ ایسی کون کون سی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ اپرانیکس ٹیبلٹ کو یوزز کر سکتے ہیں ویوز اپرانیکس ٹیبلٹ کو آپ ایکیوٹ گاؤڈ میں یوزز کر سکتے ہیں گاؤڈ یہ ایک آپ کے جوڑوں کا مرس ہے جس میں آپ کے جوڑوں میں شدید قسم کا درد رہتا ہے تو ان تمام دردوں کو ختم کرنے کے لئے آپ اپرانیکس ٹیبلٹ کو یوزز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپرا نیکس ٹیبلٹ کو آپ ہیڈک پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے سر میں شدید قسم کا درد ہے تو اس درد کو ختم کرنے کے لئے بھی آپ اپرا نیکس ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح اپرا نیکس ٹیبلٹ کو آپ مائگرین پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے آدھے سر میں درد ہے تو اس درد کو ختم کرنے کے لئے بھی آپ اپرا نیکس ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور ویورز اپرا نیکس ٹیبلٹ کو آپ نیک پین اور شلڈر پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی گردن میں درد رہتا ہے یا آپ کے کندوں میں درد رہتا ہے تو ان دردوں کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ اپرا نیکس ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور ویورز سیم اسی طرح اپرا نیکس ٹیبلٹ کو آپ ڈینٹل پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے دانتوں میں درد رہتا ہے یا آپ کے مسوروں سے خون آتا ہے تو ان تمام کنڈیشن میں بھی آپ اپرا نیکس ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یوریک ایسڈ کا درد رہتا ہے آپ کو یوریک ایسڈ کا مسئلہ رہتا ہے تو اس یوریک ایسڈ کے درد کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ اپرا نیکس ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور ویورز اپرا نیکس ٹیبلٹ کو آپ بون پین، نیک پین اور بیک پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے یا آپ کی کمر میں درد رہتا ہے یا آپ کے کندوں میں درد رہتا ہے یا آپ کے کان میں درد رہتا ہے تو ان تمام دردوں کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ اپرا نیکس ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور ویورز اپرا نیکس ٹیبلٹ کو آپ پیریٹس پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر کسی خواتین کو پیریٹس کے دوران بہت زیادہ درد رہتے ہیں تو ان تمام دردوں کو ختم کرنے کے لئے بھی آپ اپرا نیکس ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح اپرا نیکس ٹیبلٹ کو آپ کیٹنی پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے گردوں میں کوئی انفیکشن ہے اور گردوں میں انفیکشن کی وجہ سے درد رہتے ہیں تو ان دردوں کو ختم کرنے کے لئے بھی آپ اپرا نیکس ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور ویورز اوورال اگر ہم بات کریں تو اپرا نیکس ٹیبلٹ یہ ایک سٹرونگ پین کلر میڈیسن ہے یعنی کہ اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد رہتے ہیں تو ان تمام دردوں کو ختم کرنے کے لیے آپ اپرا نیکس ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھے اپرا نیکس ٹیبلٹ کے بینیفیٹس اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سیڈ ایفیکس کے بارے میں کہ اگر آپ اپرا نیکس ٹیبلٹ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں یا اس کو غلط استعمال کرتے ہیں اس کے غلط استعمال کرنے سے آپ کو کیا کیا سیڈ ایفیکس ہو سکتے ہیں ویورز آپ اپرا نیکس ٹیبلٹ کو غلط استعمال کرنے سے آپ کے میدے میں خرابی ہو سکتی ہے آپ کو الٹی چکر یا متنی ہو سکتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں کالم ہوتی آ سکتا ہے اور اس کے غلط استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں خون کی بھی کمی ہو سکتی ہے تو زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ اپرا نیکس ٹیبلٹ کو آپ ڈاکٹر کے مفید مشورے کے مطابق استعمال کریں تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی وہ معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی تو اگر آپ کو ہماری دی ہوئی معلومات اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک بہت سانی پہنچائی جا سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ